بہت شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں ایک انتہائی اہم اشہ پہ بات کرنا چاہوں گا کل ایک جالی وزیرالہ پنجاب کی طرف سے ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کے حوالے سے کچھ غلط باتیں موت کی دمکیاں اور اس طرح کے کچھ الفاظ اس کے موز سے نکلے کہ ہمیں لگا وہ سائیکو چکی ہیں اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ نہ ہی اس سے باپ کا گھر سنبھالا گیا نہ شہر کا گھر سیاست میں بھی اس کو ناکامی بار بار ناکامی ہو رہی ہے وہ انکامپیٹنڈ ہیں اور اس سے جو ہیں پنجاب کا اتنا بڑا صوبہ سنبھالا نہیں جا رہا تو وہ اپنے ہوش گوا بیٹی ہے اس لیے اس کے موز سے غلط آنفاز نکل رہے ہیں سپیکر صاحب عمران خان ہمارا لیڈر ہمارا قائد اس ملک کا صاحب کا وزیراعظم کروڑوں پاکستانیوں کی دل کی دڑکن امت مسلمہ کا لیڈر اس وقت درندوں کے قید میں ہیں اس وقت جن کے پاس نہ دماغ ہیں جن کے ہوش خراب ہو چکے ہیں ان کی قید میں ہیں اور ہمیں یہ ڈر ہیں کہ یہ اپنی ناکامی میں یہ اپنی ناکام پالیسیوں میں یہ لندن پلین کا جو ناکام تجربہ کر چکے ہیں اس کو کور دینے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھائیں اس حوالے سے میں اس لیے آج اسمبلی کے فلور پر یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کو جالی ایف ای آر میں سیاسی قیدی بنایا گیا ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوا ہے نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے اگر توشہ خانہ کیس میں ایک گڑی میں اس کو سزا مل رہی ہے تو ان بیغیرتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لوٹا ایک لوٹا آپ ایک عرب سے زیادہ میں وہ خرید رہے ہیں تو سوچے کہ میری لیڈر کی قیمت کیا ہوگی وہ جب ٹی وی پر پیٹھتا ہے اور قوم سے خطاب کرتا ہے کہ مجھے اسے لابزدگان کے لیے پیسے چاہیے تو پاکستانی قوم عرب روپے اس پر جو ہیں ایک گھنٹے میں نچاور کرتے ہیں میرا لیڈر جب پاکستانیوں کے درمیان آتا ہے روڈا پر آتا ہے اور شرکت خانم کے لیے چندہ مانگتا ہے تو یہ پاکستانی قوم اور سیز پاکستانی ہمارے غیور پاکستانی وہ عرب روپے کا چندہ اس کو دیتے ہیں اگر میرا لیڈر جیل سے دی ایک آنمس کے لیے صرف ایک کالم لکھتا ہے تو وہ کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ادارہ کروڑوں روپے کماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس بارہ کروڑ یا پندرہ کروڑ کی بات نہیں ہے بات انائٹڈ نیشن کے اسمبلی کے فلور پر ناموسی رسالت کی بات کرنا ہے امریکہ کو absolutely not کہنے کا ہے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا امریکہ کو پاکستان میں پختونے کے خلاف اڈے نیا دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ آج سیاسی کے دی ہیں اور وہ کے دوپند میں ہیں جنائب سپیکر میں یہ پیغان انشاءاللہ میری تمام انصاف لائر فارم کے وکیلوں سے بات ہو چکی ہے کل میں جا رہا ہوں اس سائیکو وزیرالہ کے خلاف جالی وزیرالہ کے خلاف انشاءاللہ اف آئی آر درش کرنے اگر پولیس نے کسی بھی وجہ سے یا دباؤ سے انکار کیا تو انشاءاللہ ادالت کی طرح ہوں گا اور اس پر ہم انشاءاللہ اف آئی آر کریں گے میں میں تمام پاکستانیوں کو یہ پیغان دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اگر آج سیاست کر رہے ہیں دوہزار ساتھ سے لے کر آج تک اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اس ملک میں ہمیں لگ رہے کہ عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں عمران خان سے صادق اور امین کوئی نہیں عمران خان ہی اس پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے عمران خان ہی اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے صرف اس ایک وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں صرف اس ایک وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم ان دخت و تاج کے لیے اس شہانہ زندگی کے لیے ان عہد کے لیے ان سب پر ہم لانت بیشتے ہیں اگر عمران خان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں اگر عمران خان ہے تو ہم ہے اگر عمران خان ہے تو تو انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل ہے اس پاکستانی قوم کا مستقبل ہے اگر ہم آج سیاست کر رہے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں اور اگر عمران خان کے لیے ہمیں جانوں کا نظرانہ پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ پہلا سر میرا کٹے گا اور باقی جو ہماری یہاں اسمبلی ممبران ہیں یہ سب انشاءاللہ میرے ساتھ متفق ہوں گے اور ہم سب انشاءاللہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں گے جنابی سپیکر عمران خان خود اپنی زبان سے بار بار یہ تیسری دفعہ جب اس پر پابندیا لگی تو یہ تیسری دفعہ ہے کہ جو بھی باہر آ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر جیل میں سختیہ کی جاری ہے عمران خان کی بہن باہر آئی تو اس نے بھی کہا کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہاں میرے ساتھ نروہ سلوک ہو رہا ہے سلمان اکرم راجع صاحب ملے وہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان سیاسی قیدی ہے یہ جو دائی سال پر ہم پر کر رہے ہیں اور یہ سب خاموش تماشائی بیٹے ہوئے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو انشاءاللہ یہاں اس فلور پر میں ان کو لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آنی والی حکومت پھر عمران خان کی ہوگی اور پھر میں دیکھوں گا کہ یہ انشاءاللہ آتالہ کس طرح چیختے ہیں اور کون ہمیں جو ہیں پھر انسانیت کا ہیومن رائٹس کا درست دیتا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے ساتھ ظلم پر ہمارے ساتھ جبر پر یہ ساری سیاسی پارٹیاں چپ رہی سارے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ چپ رہے سارا میڈیا چپ رہا نہیں بولا آج ان کا نمبر ہے انشاءاللہ آتالہ کل پھر عمران خان کی قیادت میں عمران خان وزیر آزم ہوں گے اور پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت ہوگی جس سرکاری عہددار نے جس بھی سرکاری عہددار نے پاکستان تیری کے انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تیری کے انصاف کے کارکن کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے ظلم کیا ہے انشاءاللہ آتالہ سود سمیت اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ آتالہ بہت شکریہ بہت مربانی